اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے زبیر شاہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جو بیچارے کنفیوزن کے اندر ہیں کہ زبیر بھئی ہم نے ایک سال محنت کی تین سو پینسٹھ دن گزارے اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کمپلیٹ نہیں کر سکے اب کیا ہوئے کہ ہمارا چینل اب تو ضائع ہو گیا اب تو ہمیں نیو چینل بنانا پڑے گا یا ہمارے دوستوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ اب آپ اپنی اس چینل کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں ساری کی ساری ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد دوسرا چینل کریٹ کریں اس کے اوپر ساری ویڈیوز اپلوڈ کر لیں اس طرح کے بہت سارے کوئیسٹن تھے تو میں نے سوچا اس کے اوپر کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے تو بھائی سمپل سی بات ہے آپ کو دوسرا چینل کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ اپنے ان فرینڈز کی بات کو فالو کریں جو آپ کو کہتے ہیں کہ دوسرا چینل کریٹ کر لیں اور ساری ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ کر لیں پہلے چینل سے ڈاؤنلوڈ کر کے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی آپ نے ایک سال محنت کی اور آپ کا جتنا بھی ٹائم تھا 65 دن ہے گزرنے کے بعد وہ آپ کا چینل ضائع نہیں ہوتا نہ ہی وہ آپ کی محنت ضائع ہوتی ہے بھائی سمپل سی بات ہے اسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں اگر آپ نے آج کی ڈیٹ میں جیسے آج کی ڈیٹ ہے چار جنوری دو ہزار اکیس آپ پیچھے چلے جائیں چار جنوری دو ہزار بیس اب یعنی کہ یہاں سے چار جنوری دو ہزار اکیس یہاں سے چار جنوری دو ہزار بیس اب یہاں پہ ایک سال یہ ہوتا ہے آپ کا ایک سال کے دوران جتنا آپ کا واج ٹائم ہوگا یہ سارا کا سارا آپ کا اکاؤنٹ ہوگا اب مان لیجئے کہ جیسے اب آپ ایک تین سو پیسٹ دن گزر گیا اب آپ کا واج ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اگلے ہی دن آپ کا سارا واج ٹائم نہیں ڈاؤن ہوتا نہ ہی آپ کا ختم ہوتا ہے اب تین سو پیسٹ دن گزرنے کے بعد آپ اگلے ڈی شروع ہو گیا تو اب آپ کا جو پچھلا تین سو پیسٹ دن کا ایک دن تھا وہ اب ایک دن ختم ہوگا اگلے ایک دن ایڈ ہو جائے گا اسی طرح دوسرا دن ایڈ ہوگا تو پیچھے والا دوسرا دن یعنی کہ ہر ڈے گزرنے کے بعد آپ کا پچھلا ایک دن ڈیکریز ہوگا اور اگلے ایک دن جو اگلے دن کی ویڈیو ہوگی اس کا واج ٹائم آپ کا ایڈ ہوگا اور اس میں سب سے بڑی بات آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو دو ہزار انیس کی ویڈیو ہے دو ہزار بیس کی ویڈیو ہے وہ اگر اکیس کے اندر چلے گی اس کے جو ویوز آئیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر میری جو دو ہزار انیس کی جو ویوز ہیں وہ کیا آگے کاؤنٹ ہوگے بلکل کاؤنٹ ہوگے اگر دو ہزار انیس کی آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو اگر وہ دو ہزار اکیس کے اندر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو دیفنیٹی اس کے ویوز کاؤنٹ ہوں گے فور اکزنپل دو ہزار اکیس کے اندر ایک بندہ نے آپ کی ویڈیو کو دیکھا پانچ منٹ ایک بندہ نے آپ کی ویڈیو کو دیکھا تین منٹ ایک بندہ نے آپ کی ویڈیو کو دیکھا چھے منٹ تو پانچ اور تین آٹھ اور چھے چودہ چودہ منٹ آپ کی ویڈیو کا وائٹ ٹیم کاؤنٹ ہوگا اسی طرح جتنے بھی لوگ دیکھیں گے سارا کا سارا آپ کی ویڈیو کا جو واش ٹیم ہوگا سارا کا سارا کاؤنٹ ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارا کا سارا پچھلے سال کے بعد ختم ہو گیا نہیں جب بھی جس وقت آج کی ڈیٹ میں آپ کی ویڈیو کو جو بھی دیکھے گا اس کا واش ٹیم یوٹیوب کے اندر کاؤنٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ کو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تین سو پینسٹھ دن گزر گئے ہیں اس کے بعد آپ کی ایک سال کی جو محنت تھی دو ہزار گھنٹے تین ہزار گھنٹے جو آپ کہتے ہیں سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا بھئی تین سو پینسٹھ دن تو وہ تو آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اس میں آپ کمپلیٹ کر لیں اگر آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو یوٹیوب جو آپ کا واش ٹیم کاؤنٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے ریسنٹلی تھری سکسٹی فائیو ڈیز یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ جیسے آج ہے چار جنوری دو ہزار اکیس تو ہم چار جنوری دو ہزار بیس تک جتنا آپ نے جو واش ٹیم ہے جو آپ نے بنایا ہے فور اگزمپل آپ کا دو گھنٹے تین گھنٹے چلا ہے تو وہ آپ کا سارا کا سارا کاؤنٹ ہوگا یا چار ہزار گھنٹے آپ نے پورے کر لی ہیں وہ سارا کا سارا آپ کا کاؤنٹ ہوگا وہ یوٹیوب آپ کو بتا دے گا کہ last 365 days کا آپ کا یہ واش ٹیم ہے یہ آپ کا کاؤنٹے بیل ہے آپ یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب سیٹنگ میں جا کے آپ جو یوٹیوب ٹیب ہوتا ہے سیٹنگ کا وہاں پہ آپ چیک کریں گے آپ کو وہاں سے بتا لگ جائے گا یا وائٹی سٹوڈیو کے اندر جائیں وہاں سے آپ کو last 365 days کا آپ چیک کریں وہاں سے آپ کو بتا لگ جائے گا تو بھائی آسان الفاظ میں کسی فرینڈ کے کہنے پہ آپ اپنا چینل دوسرا create مت کریں آپ کا یہی چینل جس کے اوپر already آپ پچھلے ایک سال سے کام کر رہے ہیں دو سال سے کام کر رہے ہیں اس کو continue کریں اس کے اوپر محنت کریں اور اسی کے اوپر اپنا content upload کرتے رہیں آپ کا ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا اگلا ایڈ ہوگا اور پچھلا ختم ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلا ختم ہوگا اور اگلا ایڈ نہیں ہوگا نہیں اگر پیچھے والا ایک دن decrease ہوا ہے تو آنے والا اگلا ایک دن increase بھی ہو جاتا ہے تو یوٹیوب کبھی بھی آپ کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا بلکہ جو آپ کی محنت ہے اس محنت کو record کر لیتا ہے اس کا time add ہو جاتا ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت ہی احسان ہوتا ہے بہت ہی simple steps ہیں جو لوگ اپنے آپ کو چینل کی جو duration ہے یا watch time ہے یا subscriber ہے اس کو غلط meaning میں count کرتے ہیں پھر دیکھیں ایک ہزار سبسکرائبر تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کا simple سا حساب ہوتا ہے چاہے ایک مہینے کے بعد complete ہو گئے یا ایک سال کے بعد ہو جائیں گے جو ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں اب جو چار ہزار کا گھنٹے ہوتا ہے وہ simple سی بات ہے last 365 days کا یوٹیوب count کرتا ہے چاہے وہ آپ نے چینل دو ہزار سولہ میں بنائے ہیں یا دو ہزار انیس میں بنائے ہیں یا دو ہزار بیس میں بنائے ہیں یا دو ہزار اکیس میں فور ایکزیمپل مان لیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے چار جنوری دو ہزار اکیس کو آپ نے چینل بنایا اب اگلے سال چار جنوری دو ہزار بائیس میں آپ کے 365 days کمپلیٹ ہو جائیں گے صرف اسی کا ہی watch time آپ کا account ہوگا جو کہ simple اسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھاؤں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے useful ہے تو قائلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر میرے چینل پر new ہے تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائے کریں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات